اسلام علیکم میں ہوں عمجد عمرانجہ آسمو ریگولیشن کا دوسرا ٹاپک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آسمو ریگولیشن ان پلانٹس جیسا کہ میں نے کہا کہ آسمو ریگولیشن چپٹر 15 کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اس کے فردر دو پارٹس ہوں گے ایک اسمو ریگولیشن ان پلانٹس اسمو ریگولیشن ان آنیملز یہ پہلا پارٹ اسمو ریگولیشن ان پلانٹس ہم دیکھنے جا رہے ہیں اسمو ریگولیشن ان پلانٹس پودوں کے اندر اسمو ریگولیشن کس طریقے سے ہوتی ہے دیکھیں پلانٹس اسمو ریگولیشن کے لحاظ سے تین طرح کے ہوتے ہیں پلانٹس اسمو ریگولیشن کے لحاظ سے تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ہائیڈرو فائٹس دوسرے میزو فائٹس تیسرے زیرو فائٹس ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ہائیڈرو فائٹس کو نام سے ظاہر ہے لفظ ہائیڈرو کا مطلب ہوتا ہے وارٹر اور فائٹ کا مطلب ہوتا ہے پلانٹ یعنی یہ ایکوائٹک پلانٹس ہیں یہ وہ پلانٹس ہیں جو پانی میں اگتے ہیں جو پانی میں گروہ کرتے ہیں یہ وہ پلانٹس ہیں ہائیڈرو فائٹس ایکوائٹک پلانٹس اب سب سے پہلی بات آسمو ریگولیشن کیسے کرتے ہیں آئیڈروفائٹ ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کو چیلنج کیا درپیش ہے پانی کے حوالے سے کیا مسئلہ درپیش ہے تو وہ چیلنج انہیں ہے فلڈنگ آف وارٹر چیلنج کیا ہے فلڈنگ آف وارٹر پانی بے تہاشا درکار ہے دستیاب ہے وارٹر اویلیبلیٹی میکسیمم ہے تو اتنے سارے پانی کا کیا کریں اتنے سارے پانی سے کیسے چھٹکارہ حاصل کریں تو اس کے لیے ان کے اندر کچھ ایڈیپٹیشنز ہوتی ہیں لفظ ایڈیپٹیشن کا مطلب ہوتا ہے چینجز تو میٹ ریکوائرمنٹس یعنی آرگنیزمز اپنے انوائرمنٹ اپنے اپنی سیچویشنز کے اندر بہتر ایوالو کرنے کے لیے ایڈجسٹ کرنے کے لیے اپنی باڈی کے اندر جو چینجز پیدا کر لیتے ہیں اس کو ایڈیپٹیشن کہتے ہیں ایڈیپٹ کر جاتے ہیں ایڈیپٹیشن مینز چینجز تو میٹ ریکوائرمنٹس ضروریات پوری کرنے کی خاطر جو تبدیلیاں تو یہ جو ہائیڈروفائٹس ہیں ان کے اندر سب سے پہلی دیکھیں چیلنج کیا ہے فلڈنگ آف وارٹر اس وارٹر سے چھٹکارہ کیسے حاصل کرنے ہیں اس کے لیے ان میں پہلی جو ایڈیپٹیشن ہوتی ہے وہ ان کے لارج لیوز ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھوٹے دریا جو لیکس یا جیلے وغیرہ ہوتی ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے پتوں والے پلانٹس جو ہیں یعنی پتہ جو ہے پورا پانی کے اوپر ایسے پھیلا ہوگا اور بڑا سا پتہ ہے تو ان کے لارج لیوز ہوتے ہیں لارج لیوز سے کیا ہوتا ہے سرفیس ایریہ بڑھ جاتا ہے سرفیس ایریہ to volume ratio بڑھ جاتا ہے سرفیس ایریہ زیادہ ہوگا تو transpiration of water زیادہ ہوگی water evaporation from surface زیادہ ہوگی زیادہ سے زیادہ water evaporate کر جائے گا جس سے پلانٹس کو جس سے پلانٹس کو یعنی ہیڈروفائٹس کو پانی سے چھٹکارہ مل جائے گا دوسری بات ان کے لیوز کے جو جو stomata ہیں جو سراخ ہوتے ہیں جہاں سے transpiration ہوتی ہے وہ لیوز کی اوپر سرفیس پر ہوتے ہیں لیوز کی اوپر سرفیس کے اوپر stomata ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے stomata لیوز کی اوپر سرفیس پر ہیں sun light پڑے گی transpiration rate زیادہ سے زیادہ ہوگی زیادہ سے زیادہ water evaporate ہو جائے گا تو ان کے لارج لیوز ہوتے ہیں stomata اوپر سرفیس پر ہوتے ہیں ایک تیسری adaptation بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہائیڈروفائٹس کے اندر اسمو ریکولیشن کے لیے وہ ہے کہ ان میں extensive number of stomata ہوتے ہیں stomata کی تعداد ایک تو بہت زیادہ ہوتی ہے دوسرا اوپر سرفیس پر ہوتی ہے جس سے extra water سے انہیں چھٹکارہ مل جاتا ہے اور یہ easily survive کر سکتے ہیں ہم دیکھیں گے examples ہم examples دیکھیں گے ہائیڈروفائٹس کی سب سے easy جو example ہے easily جو یہ lakes وغیرہ یا rivers وغیرہ کے اوپر جو پلانٹ ہوگا ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں water lily water lily اس کی example ہو سکتی ہے اور bryophyllum اس کی example ہو سکتی ہے یہ دو پلانٹس ہیں جو ہائیڈروفائٹس ہیں جو پانی کے اندر گروہ کرتے ہیں آسمو ریکولیشن کے لحاظ سے پلانٹس کی دوسری قسم ہے میزو فائٹس دوسری قسم کے میزو فائٹس لفظ میزو کا مطلب ہوتا ہے intermediate یا middle اور fights کا مطلب ہوتا ہے پلانٹس middle یا intermediate اور fights لفظ کا مطلب ہوتا ہے پلانٹس یعنی یہ وہ پلانٹس ہیں جنہیں water availability intermediate سی ہوتی ہے نہ ہائیڈروفائٹس کی طرح flooding آف وارٹر ہے نہ زیروفائٹس کی طرح water scarcity water deficiency بلکہ انہیں water availability intermediate ہوتی ہے یہ ہمارے ایریا میں جتنے بھی پلانٹس اگتے ہیں ہمارے پنجاب پاکستان کے اندر تقریباً یہ جو ہمارا پنجاب کا علاقہ ہے اس کے اندر اگنے والے تمام پلانٹس میزو فائٹس ہیں یعنی کبھی کبھی بارشیں ہوتی ہیں انہیں water availability ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کبھی جو ہے وہ بارشیں زیادہ دیر تک نہیں ہوتی تو water availability کم پڑ جاتی ہے میزو فائٹس کو چیلنج کیا درپیش ہوتا ہے بھئی چیلنج یہ درپیش ہے کہ water availability vary کرتی رہتی ہے یا water availability جو ہے وہ intermediate سی ہے وہ بہت زیادہ بھی نہیں ہے اور بہت کام بھی نہیں ہے اس چیلنج سے یہ adapt کیسے کرتے ہیں اس چیلنج سے یہ نبت سے کیسے ہیں یعنی ان کے اندر کون کون سی adaptations ہیں آسما ریگولیشن کے لیے ہم وہ دیکھیں گے ان پلانٹس میں جو leaves ہیں وہ intermediate size کے ہوتے ہیں وہ درمیانے size کے ہوتے ہیں نہ hydrophytes کی طرح بہت بڑے اور نہ zero phytes کی طرح بہت چھوٹے ان کے جو stomata ہیں وہ lower epidermis پر ہوتے ہیں stomata niteli surface پر ہوتے ہیں stomata niteli surface پر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے leaves intermediate size کے ہیں ان کے stomata niteli epidermis پر ہیں اور stomata کی تعداد جو ہے وہ بھی intermediate ہوتی ہے number of stomata is intermediate جب انہیں flooding of water ہوتی ہے یعنی انہیں جب بہت زیادہ پانی available ہوتا ہے بارش ہوگی بہت زیادہ بارش ہوگی water availability بڑھ گئی تو stomata remain open and extra water is evaporated شدید گرمی کے موسم میں جب دوب بہت زیادہ ہے دوپہر کا وقت ہے گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو یہ اپنے stomata کو close کر لیتے ہیں اور جو leaves ہیں وہ wilt ہو جاتے ہیں wilt مطلب ایسے مرجہ سے جاتے ہیں تاکہ water evaporation کو minimize کیا جا سکے ہمارے area میں میں نے کہا میزو فائٹس پلانٹس ہیں اس کی example ہم دیں گے اس کی example ہم دیں گے mango براسی کا یہ جو سرسو کا پلانٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم example دیں سکتے ہیں اس کی acacia اور example اس کی دیں سکتے ہیں rose اب دیکھیں ہمیں یہاں پہ ایک ہم end پر ایک diagram ڈرا کریں گے جس میں ہم ان tino کا difference مزید دیکھیں گے تیسری قسم کے جو plants ہیں وہ zero fights zero fights zero کا مطلب ہوتا ہے extremely dry extremely dry یعنی desert جو ہوتا ہے سہرا جو ہوتا ہے جہاں پہ water availability بہت scars ہوتی ہے fights کا مطلب plants these are those plants which grow in extremely dry conditions these are those plants which grow in desert جو سہراؤ میں اگتے ہیں یہ zero fights plant ہیں اب بتائیں ان کو challenge کیا در پیش ہوتا ہے ان کو challenge در پیش ہوتا ہے scarcity of water water جو ہے وہ بہت ہی کم انہیں available ہوتا ہے پانی کی مقدار ان کے پاس بہت کم ہوتی ہے اس challenge سے نبٹ نے کے لیے ان میں کیا کیا adaptations ہیں یہ ہم دیکھیں گے کیا adaptations ہیں وہ ہم دیکھیں سب سے پہلی بات ان کے جو leaves ہیں وہ بہت reduced ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں بلکل باریک ہوتے ہیں اور وہ بہت leaves ان کے reduced ہوتے ہیں leaves ان کے thick ہوتے ہیں یعنی موٹے ہوتے ہیں leaves جو ہیں سپائن یا spikes کی طرح ہوتے ہیں کانٹو کی طرح ہوتے ہیں باریک باریک تاکہ surface area reduce کیا جائے جو evaporation of water ہے جو transpiration of water ہے اسے minimize کیا جائے ان میں دوسری جو adaptation ہم کہہ سکتے ہیں ان کے جو stomata ہیں وہ low epidermis پر ہوتے ہیں ان کے جو stomata ہیں وہ sunken ہوتے ہیں sunken کا مطلب وہ depressions کے اندر ہوتے ہیں وہ گڑوں کے اندر ہوتے یعنی low epidermis میں ایک تو نچلی epidermis پر ہوتے ہیں پتوں کے نچلی surface پر گڑوں کے اندر ہوتے ہیں آگے جا کے گڑوں کے اندر یہ sunken یا depressions کے اندر ہوتے ہیں اب جب شدید موسم ہو جائے یعنی بہت زیادہ گرمی بڑھ جائے بہت زیادہ water availability کام ہو تو بعض وقات یہ اپنے leaves کو shed کر دیتے ہیں یا اپنے leaves کو گرا دیتے ہیں تاکہ transpiration کو minimize کیا جائے ایک اور adaptation ان کے جو stems ہیں جب یہ پتے گرا دیتے ہیں ایک لمبے عرصے تک تو ان کے stems جو کہ succulent stems کہلاتے ہیں وہ photosynthesis کرتے ہیں ہم ان کے اندر water storage ہوتا ہے یعنی جو water availability جب رہی تھوڑے عرصے کے لیے تو ان stems کے اندر پلانٹ نے پانی سٹور کر لیا ایک بڑی important بات جو یہاں پہ میں بتاؤں گا stem اور leave کا structure totally different ہے یہ جو zero fight کے succulent stems ہیں اگرچہ green in color جیسے آپ نے دیکھا ہوگا aloe vera کو aloe vera میں green stem ہوتا ہے اور اس کے آگے چھوٹے چھوٹے spikes ہوتے ہیں کانٹے ہوتے ہیں چونکہ یہ zero fight ہے یہ desert plant ہے aloe vera اور اس کے مثال ہو سکتی ہے cactus میں بھی ایسے چھوٹے چھوٹے spikes ہوتے ہیں اور جو stem ہے وہ green in color ہوتا چھوٹے ہیں سائز میں تو stem جو ہے وہ photosynthesis کرے گا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو succulent stems ہیں یہ leaves کے structurally different leaves ہیں but یہ ایک طرح کا convergent evolution ہے یعنی دونوں کے functions same ہو گئے آپ کو پتا ہے کہ convergent evolution کا مطلب جب ایک طرح کی situations کا سامنا ہو because of same challenge this is what is called as convergent تو succulent stems leaves سے structurally different ہے لیکن functionally same ہے اب چھوٹی سی پڑی important چیز جو یہاں پہ دیکھیں گے جو main difference ہم نے دیکھا وہ ہم نے دیکھا leave structure یعنی hydrophite mesophyte اور zerophyte میں leave کا structure اور presence of stomata یہ main mesophyte cells ہیں جو کہ photosynthetic cells ہوتے ہیں جن کے اندر chlorophyll exist کرتا ہے اور یہ low epidermis ہے بڑی important چیز جو یہاں پہ mention کروں گا hydrophites کی upper epidermis میں stomata ہوتے ہیں آپ کو بتائیں stomata یہ bean like cells ہوتے ہیں ان کی shape kidney like ہوتی ہے یا lobię کے بیج کی شکل ہوتے ہیں دوسری قسم کے ہیں mesophytes اب mesophytes میں کیا ہوتا ہے mesophytes میں upper epidermis میں stomata نہیں ہوتے یہ upper epidermis ہے یہ mesophyll cells ہیں جو کہ chlorophyll رکھتے ہیں جو کہ photosynthesis کرتے ہیں ان کی lower epidermis میں stomata ہوتے ہیں یہ stomata کیا ہیں یہ bean like یا kidney shaped cells ہیں جو ordinary epidermal cells ہیں ان سے shape کے لیٰہ سے different ہیں اور یہ transpiration of water کے لیے گیس ایک چینج کے لیے ہوتے ہیں یہ mesophytes تیسری قسم کے plants کون سے ہیں تیسری قسم کے plants ہیں ہمارے پاس zero fights جو خشکی کے پودے ہیں ہم نے کہا کہ ایک تو یہ کہ ان کے leaves چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور دوسری بات ان کے lower epidermis کے اندر stomata ہوتے ہیں اور سنکن ہوتے ہیں دبے ہوئے ہوتے ہیں ایسے depression کے اندر ہوتے ہیں ہم ایسے کر کے یہ depression draw osmo regulation in plants ہم نے each and everything کو in detail discuss کیا ہمارا جو تیسرا topic ہے اس related osmo regulation animals وہ ہم بعد میں لائیں گے آپ ہمارے چینل کو subscribe کریں bell icon دبائیں تاکہ ہم آپ سے جڑے رہیں آپ کا شکریہ